بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اسرائیل فلسطین ترازے میں آپ کو پتا ہے بات بڑھتے بڑھتے اب پاکستان تک پہنچ چکی ہے شام میں امریکہ بمباری کر رہا ہے اس وقت بظاہر تو وہ ایران ہو کے ملیشیا کے اوپر رہے لیکن روس حماس کے لوگوں کو بلا رہا ہے دوسرے سیارکورٹ بارڈر پر لڑائی چل رہی ہے اور مدرف اول وار کی بات کر رہی ہے لگتا ہے اب یہ شروع ہونے جا رہی ہے بہت بڑی جانگس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں افغانستان نے بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر لی ہے افغان طالبان نے اور روس چین ایران جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ بننے جا رہا ہے ایران کے وزیر خارجہ پہلی دفعہ نیو یارک کا دورہ امریکہ کا ویسے تو جائیں تک قوم متحدہ کی جنرل سیمبلی تک جاتے ہیں لیکن فرس ٹائم یہ نیو یارک میں اور آپ کو بتاتا ہے ان کے سفارتی تعلقات بلکل بھی نہیں ہیں اب اسرائیل فلسطین کے تلازے میں کافی دنوں سے آپ کو اپ ڈیٹس نہیں دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارکچنار کا مسئلہ ہے آپ کو بتاتا ہے یہ بھی حالات بلکل وہی ہیں جو اس وقت غزہ میں چل رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں بھی خوراک لوگ دی اور میزائل مارے جا رہے ہیں لیکن یہ معاملہ پبلک میں نہیں آنا دی اس لئے ان دونوں چیزوں پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں پھر سیالکورٹ بارڈر جو ہے پاکستان ہندوستان کا معاملہ اس کے محرکات کیا ہے کیوں یہ معاملہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور امریکہ نے جو شام میں ایران کی ملیشیا پر حملہ شروع کیا پھر اسرائیل نے غزہ کے اندر بڑی بڑی آپ کو پتہ ہے گاڑیاں لے کر وہ قیامت کا ایک منظر بنایا ہوا ہے حماس کے جو لوگ ماسکو میں جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اسماعیل حانیہ کی ایک مرتبہ پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہم اس پورے خطے میں امن نہیں رہنے دیں گے بیس دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو اور یہ معاملہ مزید بڑھتا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں بھی وہاں پر جب فلسطین کے سفیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ سات ہزار ہمارے شہری جس میں تین ہزار بچے ہیں اور یہاں تک کہا کہ جو لوگ اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے ہیں مخالفت کر رہے ہیں وہ بچوں کو مار رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ پورے خطے کا امن مشکل میں ڈال رہے ہیں اور ان معصوم بچوں کو دیکھیں یہ جنگی جرائم میں جنگی جرائم میں اب چالیس فیصد فلسطین کے لوگوں کی گھر تباہ کر دی کہ بے گھر ہو چکے ہیں شہری عبادیوں پر کبھی بھی کسی جنگ میں حملہ نہیں ہوتا ہے لیکن اسرائیل کی بربریت اس حد تک پہنچ چکی ہے انہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے وہ فیلال کیونکہ دنیا کے سارے ٹھیک ادار اس کے ساتھ موجود ہیں یہ کہ اب تک جو بمباری ہے اس سے جو قید انہوں نے پکڑے ہوئے تھے قیدی اس کے اسرائیل کے ان میں سے بھی پچاس لوگ مارے گئے اور حماس نے یہ بھی بتایا کہ گراؤنڈ آپریشن جو شروع ہوا ہے اس میں سے بھی کچھ لوگ انہوں نے گرفتار کر لی اسرائیل کی سپیشل فورس کے اسرائیل سو کے قریب بڑی گاڑیاں جس میں سے کیریئر پلر بلڈوزر بھی شامل وہ لے کر اس وقت گھسا ہوا ہے اور بلڈنگوں پہ انہوں نے کچھ قبضہ بھی کیا وہاں پہ سنائپر فوجی بھی لگائے اپنے اور فلسطین کے اندر جہاں یہ پہنچے اپنے سینہ اسپتال ہے الزہرہ ایریا ہے وہاں پہ ان گلیوں میں وہاں بڑی شدید جھڑ پہ جاری ہیں اور فلسطین کے لوگ ظاہر ہیں انہیں بہت بہت ٹاف ٹائم دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ اپنے ڈرون بھی استعمال کر رہا ہے ہیلیکوپٹر سے بھی حملے کر رہا ہے شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ پلسطین کے لیے سب سے بڑا ڈراب ہے شہری لوگ جو اس میں بڑے شہید ہو رہے ہیں اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا اب اسرائیل کے سفیر نے دیکھیں جو ہی تقریر شروع کی قوم متحدہ میں وہاں پہ تمام مسلمان سفرانے واک آؤٹ کر دیا تمام سفیر چلنے شروع ہو گئے اسی طرح فرانس کا صدر وہاں پہنچا ایجپ میں مصر میں وہاں سے انڈے مارے گئے پاکستانی میڈیا ہو انٹرنیشن میڈیا ہو آپ کو پتا ہے یہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچنے دیاری اس وقت سے سارے کا سارا معاملہ ایک طرفہ وہاں چل رہا ہے انفرمیشن نے کٹھی کرنی واقعی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سارے کے سارے سورسز ان کے اپنے باقی سورسز نے روکے ہوئے اب یمن سے دیکھیں جو بیزائل مارے گئے فلسطین پر لیکن وہ بیری بیڑے نے انٹرسپٹ کیے راستے میں اب حزباللہ پانچ گناہ بڑی طاقت ہو کہ حماس سے اسرائیل پر اس وقت مسلسل حملے کر رہی ہے تو اسرائیل کے لئے ایک بہت بلا محاذ وہاں سے کھلا ہوا ہے اسرائیلی فوج ابریکی فوج اسرائیل کی مدد بھی اس لئے گراؤنڈ پر ابھی تک نہیں آئی کہ انہیں پتا ہے کہ افغانستان میں اراغ میں ان کے ساتھ جو ہو چکا ہے لیکن وہ وہاں آ چکے ہیں موجود ہیں اب اسرائیل کے خاطر وہ اپنے فوجی فلال نہیں مروانا چاہ رہے اسرائیل کے لوگوں کے خاص آپ کو پتا ہے ذینیت ہے نیتن یہو کہہ رہے ہیں ہم نور والی قوم ہیں اور یہ سارے باقی جو اندھیرے والے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کی پیشنگویاں پوری ہو رہی ہیں اب جو مدرف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ شروع اس کے لئے وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ محاص کھولے جارہے ہیں بقاعدہ طور پر لبنان کی طرف سے دیکھیں حزباللہ کی طرف سے اب تک امریکی فوجی ایڈو پر تیرہ حملے ہو چکے ہیں تیرہ حملے دس حملے عراق میں ہوئے اور تین حملے شام میں اس کے علاوہ تلبیب پر اسرائیل ائرپورٹس پر حماس کے راکٹوں کا حملہ جاری ہے عراق میں جو اربیل ہے امریکی فوجی ائر بیس بڑڈہ ہے وہاں پر تقریباً بائس چوبیس راکٹ مارے گئے اور ٹھیک ٹاک نقصان آگ سیکلوں کی تعداد میں اب فوجی جو ہیں امریکن وہ اسرائیل بھی پہنچ گئے ہیں فرانس کی طرف سے ہیلیکاپٹر بھی جا رہے ہیں اپنی فوج بھی دے رہے ہیں برطانیہ بھی مدد کر رہے ہیں جرمنی ملٹری بیری بیڑے اپنے سپیشل فورسز بھیج رہے ہیں امریکہ کے نو سو گراؤنڈ فوجی موجود ہے لیکن اب جو نئی کھیپ آ رہی ہیں اس کے ساتھ مزید جہاز آ رہے ہیں آج جنہوں نے بڑی بمباری بھی کی ٹھیک ٹاک قسم کی اب یہاں پہ شام میں جو بمباری امریکی جہازوں نے کی اس میں دیکھیں روس وہاں موجود ہے ایران وہاں موجود ہے تو یہ معاملہ اب کسی صورت میں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا اس میں مزید آگ بڑھتی جا رہی ہے چین روس مکمل حمایت کر رہے ہیں لیکن کھل کر سامنے ابھی تک نہیں آئے ایک ابھی سٹیٹمنٹ جو ابھی صبح آئی ہے اسرائیل فلسطین کے معاملے میں انہوں نے یہی بات کی ایک تو یہ لبنان تک معاملہ پہنچا ہے امریکہ کی جو شام پہ بمباری ہے اس کے بعد اب روس براہراس اس میں مداخلت کرے گا کیونکہ اب امریکی جہاز نظر آگئے ہیں ماسکو میں انہوں نے پہلا کام یہی کیا حماس کے لوگوں کو بلایا ان سے بات چیت کی ان کی کہا کہ ہم آپ کو بھرپور مدد کریں گے اور پیوٹر نے جو اعلان کیا ہم اسلامی دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اس نے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مکمل اسلامی مالکہ اتحاد ہے اب انہیں ظاہر ہے ستاون مالکہ کو ایک بڑی طاقت مل سکتی ہے روس اور چین کی براہراس اگر حمایت میں ملے تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ پر تیسری عالمی جنگ کی طرح بھی جائے گا اس جنگ میں آپ کو سب کوتتے ہوئے نظر آئیں گے چین نے جو اب سب سے بڑا جو آج کی خبر اعلان کی ہم ایران کی بھرپور مدد کریں گے ان کے اندرونی خودمختاری قومی خودمختاری جغرافیائی ایران پر حملہ کرنے کی کوشی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں عام طور پر چین کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کبھی بھی اور یہ چین کی آلہ سطح سے اس طرح کا بیان آنا اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح ایران کے وزیر خارجہ کا براہ راست امریکہ نیو یورک جانا یہ پیشکش لے کے کہ چھ سو فلسطینی اس وقت چھ ہزار فلسطینی سے جو قید ہیں حماس ان لوگوں کو چھوڑنے پر تیار ہے ان دھائی سو لوگوں جو آپ اسرائیل کے انہوں نے پکڑے ہوئے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس نے یہ قیدی ایران کے حوالے کر دی ہیں اور اسی لئے اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے جو اس آگ کو اتنا پھیلانا چاہتا ہے کہ رکے نہ کہیں ممکن نہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں پاکستان ہندوستان کی بات کروں تو قطر نے جو آٹھ ہندوستانی بیریہ کے جاسوسی کے الزام میں لوگ سر کلم کرنی بات کی اب ہندوستان بھی اس میں براہ راست فریق بنتا ہو نظر آئے گا ان کے عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں عرب دنیا کی آپ کو پتا ہے کشمیر میں بڑی انویسمنٹ ہے اور موڈی کے بڑے تعلقات ہیں لیکن معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے عام حالات میں قطر دیکھیں اس بات کو لنگر آن مدر لیٹ بھی کر سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسے ہی موقع پر فیصلہ کیوں کیا یہ بھی بڑی امپورٹن چیز ہے اب بڑی تعداد میں اس وقت لڑائی میں فلسطینی لبنانی مزاہمتکار جو وہ راکٹوں کی برسات کرنے اسرائیل کے جہاں اے ڈوم آستہ آستہ محدود ہوتا جا رہا ہے اب شہروں میں راکٹ گر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف لیبیا جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے تمام سفیروں کو نکال رہا اور باقی اسلامی مالک سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ امریکہ برطانیوں کو نکالیں اور اسرائیل کی فوج تو آپ کو بتا ہے پر حراسز و غضہ میں داخل ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں میں جو بمباری ابھی جو لاسٹ دن کی اس میں تقریباً پانچ سو فلسطینی شہید ہوئے مزید یہ تعداد یہ تو کہتے ہیں سات ہزار ہے میرا خیال میں سے زیادہ ہی ہوگی تین ہزار کہہ رہے ہیں صرف بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے یہ اتنے تو نہیں ہو سکتے ابھی تو ملبا آپ کو پتہ ہٹاتے ہیں اب یہ محدود پیمانے تک بارا جانگ نہیں رہے گی محاذ مزید کھلیں گے اور سب سے خطرناک ان ممالک میں جو نیوکلئر پاور رکھنے والے ہیں ایٹمی طاقت رکھ جیسے پاکستان انڈیا ہے اسرائیل ایران ہے ایران کے پاس بے شک جوری اتھیار نہیں ہے بظاہر لیکن سامان موجود ہے اس طرح شمالی کوریا ہے روس یوکرین ہے عرب امریکہ کے معاملات ہیں تو اب اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں لیکن فیلال سردہ سوئی نے ذرا رہا ہے امریکہ کی معیشت کے مسائل بہت بڑے ہیں الیکشن ان کا آر ہے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کا ہر صدر کس نے کسی بڑی جنگ میں کودا امریکی صدر کو ہمیشہ الیکشن بیانیاں بنانے کے لئے دنیا میں یا تو کسی دہشتگار کو ختم کرنا پڑتا ہے یا کہیں نے کہیں جا کے حملہ کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ لیں جارج بوش نے کیا تھا عراق میں پھر اس کے بعد ہر کلنٹن نے پھر اس کے بعد احمد زباہری اور اسامہ انسانوں کو مارتے رہے اور پھر ٹرام کے دور میں بھی ہوا پھر امریکی سیاست کے لئے دکھانے کے لئے انہوں نے اپنے بجٹ کے لئے اپنے ٹیکس کے لئے آپ کو پتہ انہوں نے پیسو کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم جنگیں لڑنے سے مل کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو خطرات سے محفوظ رہ کریں پھر ہیرو بھی بنانا ہے اپنی معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے اب یہ تمام چیزیں تمام کے تمام صدور سیاستدان یہ کرتے ہیں وردات اور جب ان کی سیاست کو خطر ہو امریکہ میں آپ کو پتہ جنگ شروع ہوتے ہیں یہی معاملہ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں ابھی نوازشیف کی آمد سے پہلے آپ کو پتہ تھا ابھی شیعہ سنی فسادات کا ایک معاملہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں پارا چنار سے دوسرا سیالکورٹ میں جو حملہ یہ گلگل پلتستان سے ہندوستان آزاد کشمیر پر جو حملہ ہو سکتا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے آزاد کشمیر میں مارے گئے بعد میں گولہ باری تو اب یہ بھی بڑا دیکھنا ہے پھر پارا چنار اور پاکستان افغانستان کا جو تنازعہ وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے اور آپ کو پتہ کچھ دنوں بعد غیر قانونی طور پر جو افغانستان کے باشندے انہوں نے نکالنے کا آپریشن ہوگا مجھے اس سے بڑا خطر ہے کہ اس کے بعد پھر ننگرہار ہوسٹ جو افغانستان کے پارا چنار کی طرف لگتے ہیں وہاں سے معاملہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن جو اسرائیل فلسطین کا تنازعہ یہ اب بہت بڑے لیول پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے مزید پارٹیاں جمع ہو رہی ہیں اور یہ ایران میں از افغانستان تھوڑا سا حیران ضرور ہوں کہ یہ ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا کوئی بڑا واقعہ نہیں کیا یہ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی درمیانی راستہ نکلے یہ چیز میری سمجھ سے تھوڑی باہر ہے کہ یہ کیوں اس وقت ایک دم یا تو اس کی وجہ زیادہ انسانی جان بچانا چاہتے ہوں گے کہ ان کے حملے کی وجہ سے بہت زیادہ پھر فلسطینی شہید ہو سکتے ہیں کہ روک سکتے ہیں اس معاملے کو ایک تو یہ بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے دوسرا اس ایران چین اور روس مل کر کوئی اگلا نیا سیٹ اپ جو ہے وہ نیا ایک منصوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح پروکسی وار کے ذریعے ان کو کم کیا جائے تو یہ دونوں معاملات میں آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے سے بھاری توپ خانہ گولہ بھاری بھارتی فوج کی چوکیوں کو کچھ نقصان پہنچا ہے تو اب اس طرف سے اب جو حملہ ہوگا جو چارواس ہیکٹر سے تو شروع ہوا ہے کشمیر کی طرف ہی لڑائی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی فوج اہم معاملات دنیا میں جاری رہیں گے میں کوشش کروں گا کہ روزانہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ ایک ویڈیو اسرائیل فلسطین کے معاملے پر عرب دنیا کے اور یہ تنازیات چلنے اس پر روز اپڈیٹ دیتا رہوں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ